السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارے چینل لا وزیفہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم ایک ایسے نقش کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ کوئی معمولی نقش نہ سمجھیں اس چیز کو یہ بہت ہی پاورفل اور کامیاب مجرب آزمایا ہوا نقش ہے ہم ایسی ویسی چیز نہیں بتاتے یہ جو میں آپ لوگوں کو یہاں دکھا رہا ہوں یہ اپنے آپ میں اتنی طاقتیں سمیٹتا ہے اتنی طاقتیں اتنی قوت رکھتا ہے اپنے آپ میں کہ مجھے پورا قامل ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کلام الہی پر کہ جس گھر کے اندر یہ لگے گا جس گھر کی دیوار پہ یہ لگایا جائے گا جس دکان میں اس کو لگایا جائے گا جس روزگار میں اس کو لگایا جائے گا جو بھی شخص اس چیز کو دیکھ کر کے کام پر جائے گا جو بھی شخص اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے لگائے گا اس کی کیا فضیلتیں پہلے اس بارے میں سن لیجئے دیکھیں یہاں پر صاف صاف لگا ہوا ہے لکھا ہوا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یا نہیں باقی میں پڑھ کر بتا رہا ہوں اس کی فضیلتیں تھوڑی سی یہاں پر اس کو دیکھنے والا سب مشکلات سے محفوظ ہو جاتا ہے اب دیکھنے والے سے مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھر میں یہ لگا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں دن میں کبھی بھی آپ کی نظر لوحہ قرآنی پر پڑھ رہی ہے تو آپ یقین مانی اللہ حرم اللہ حضرت کے کلام پر وشواس رکھئے کہ آپ تمام مشکلوں سے وری ہو گئے آنے والی بلائیں ڈل گئی آپ اتنی طاقت ہے اس کے اندر کیونکہ یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے یہ لوحہ قرآنی ہے دوسری چیز یہاں پر میں بتا دوں آپ لوگوں کو اس کو دیکھ کر جو بھی کام شروع کیا جائے وہ پورا ہو یہ نقش یہ لوحہ قرآنی اپنے آپ میں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ جو بھی کام پر آپ جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد جیسے کہ آپ آفیس جا رہے ہیں اس کو دیکھ لیا نگاہ بھر کے اس طریقے سے نگاہ بھر کے دیکھ لیا بشواس کے ساتھ اور چلے گئے کام کی طرف دکان کھولنے جا رہے ہیں مکان میں کہیں پر بھی جا رہے ہیں افر کسی سے ملنے جا رہے ہیں وہ جو کام کے لیے بھی نکل رہے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گیا یہ لوحہ قرآنی اپنے اندر اتنی طاقت اور قوت رکھتا ہے یہ کوئی عام نقش یا پھر معمولی نقش نہیں ہے آرہی بات سنے اور یہاں پر تھوڑی فضیلتوں کا میں آپ لوگوں کو ذکر کر دوں یہاں پر بتا دوں آپ لوگوں کو حد تقلیف سے محفوظ ہو روزی روزگار میں برکت ہو رزق دولت آنا شروع ہو جائے انشاءاللہ جس کاروبار میں یہ لگا ہوا ہے جس دکان میں اس کو لگا رکھا ہے اور اس دکان میں اگر گرہ حق نہیں آرہے تو اس میں اتنی روزی روزگار ترقی ہونا شروع ہو جائے گی آپ خود حیران ہو جائے گی اگر آپ کے گھر میں یہ چیز لگی ہوئی ہے تو گھر کے جتنے بھی افراد ہیں کوئی بھی ہے اس کو دیکھ کر کے کام کر رہا ہے کچھ بھی دیکھ بھی رہا ہے صرف دیکھ رہا ہے تب بھی وہ مشکلات سے وری ہیں مشکلات اس کے پاس نہیں آسکتے یہ ایک رکشہ کبچ ہے یہ بہت زیادہ پاورفول رکش ہے تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ لوحے قرآنی آپ کی دکان میں ہونا بہت ضروری ہے جو لوگ پیسے کی وجہ سے پریشان ہیں رزق کی وجہ سے پریشان ہیں لوحے قرآنی آپ کے مکان میں آپ کے آفس میں آپ کے کمرے میں ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کسی کام کے لیے صبح کو نکلتے ہیں یہ بہت زیادہ اپنے آپ میں طاقت رہتا ہے کچھ اپنے گھر میں لگائیں یا پھر نہ لگائیں کسی نقش کا استعمال کر رہے ہیں یا پھر نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں یا پھر نہیں کر رہے ہیں لیکن لوحے قرآنی آپ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر ضرور لگائیے اور ہر شخص کو اپنے گھر میں لگانا چاہیے ایک نارمل طریقے سے لوحے قرآنی اس کے اوپر گارڈ ہے اور اس کے بعد شیشہ ہے پورا سیکیورٹی کے ساتھ حفاظت ہے کہ کوئی اگر گندے ناباک ہاتھوں سے چھو بھی لے تو نقش تک اس کا ہاتھ نہ پہنچے یہ چیز کا خیال لگیں اور اس کے اوپر سے سجاوٹ کی طور پر فریم ہے یہ پورا سیکیورٹی کے ساتھ ہے رکشہ کبچ کے ساتھ یہ یہاں پر ابھی فٹ نہیں ہے آپ کو پورا منمانہ ہوتا ہے اتنا فٹنگ کے ساتھ یہ تو ابھی میں نے آپ لوگوں کو صرف دیکھانے کے لئے یہاں پر رکھا ہوا ہے اس طریقے سے دیوار پر لگاتی ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد نگاہ بھر کے کام کیا جائے پھر دیکھیں آپ کہ آپ خود دیکھیں گے کہ پڑوسی کی دکان اگر چل رہی ہے اگر آپ کی دکان نہیں چل رہی ہے تو آپ یقین مانئے اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے پیدا کرے گا کہ آپ پڑوسی کے لیبل کی دکان آپ کے بھی چلنا شروع ہو جائے اگر آپ پریشان رہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کی دکانیں چل رہی ہیں میری نہیں چل رہی ہے تو آپ کی دکان میں لوحہ قرآنی بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے اور لوحہ قرآنی آپ کی دکان مکان آفس کاروبار میں ہونا بہت ضروری ہے تو اگر آپ کے گھر میں لوحہ قرآنی ہے تو بہتر بات ہے روزانہ دیکھ لیا کریں لوحہ قرآنی آپ کے گھر میں نہیں ہے تو لوحہ قرآنی آپ کے گھر میں آپ بہت جلد لگا لیجئے دوہزار اکیس میں آپ خود دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کیسے بدلاؤانا شروع ہو جائے اگر کوئی پریشانی ہے انشاءاللہ وہ ٹل جائے گی اگر آپ لوحہ قرآنی ڈھون نہیں پا رہے گی کیسے کہاں سے لائے جائے تو سب سے پہلے لوحہ قرآنی لکھا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اس کے بعد اس کو پوری سیکیورٹی کے ساتھ گارڈ کیا جاتا ہے یہ اوپر سے بہت تگڑا والا گارڈ لگایا جاتا ہے اس کے بعد شیشہ اتنا حساب کا بنا کر کے پھر فریم بغیرہ کر کے پورا تیار کیا جاتا ہے اور ہم لوگ جو ہیں ہم لوگوں کے پاس کچھ لوگ میسیج کرتے ہیں آپ ہمیں بھیج دیں تو ہر شخص کو تو ہم بھیج نہیں سکتے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ بنوا کر کے ہم دیں کسی کو تو جو لوگ زیادہ ہی پریشان ہوتے ہیں لوحہ قرآنی کی ان کو چاہے فضیلتیں اگر ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں وشواس ہو گیا اس چیز پر تو اگر آپ لوحہ قرآنی کی ضرورت رکھتے ہیں لوحہ قرآنی لینا چاہ رہے ہیں تو بہت ادھیان سے سمجھ لیں اگر آپ لوگوں کو چاہیے پورا میک فریم کرا کر کے دینے کی کوشش کروں گا جس کو چاہیے ہوگا اسی کو ہر کسی کے لیے چیز نہیں ہے ورنہ کوشش کریں کہ آپ کے آس پاس کہیں مل رہا ہے آپ لوگوں کو وہاں سے لے لیں وہاں فریم ہوگا یہ نہیں ہوگا اس کی مجھے معلوم نہیں لیکن میں یہاں سے پورا اس کو سیکیورٹی کے ساتھ آپ کے پاس تک بھیجبانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تو لینا کس طریقے سے ہے یہ کی نمبر آپ لوگوں کو اس کلین پر میں نے دکھایا سب سے پہلے یہاں سننیں اس نمبر پر کال نہیں کریں گے اس نمبر پر میں موجود نہیں ہوں گا اس نمبر پر میں موجود نہیں ہوں گا اس نمبر پر کون موجود ہوگا جو لوحہ قرآنی بنا رہے ہیں لوحہ قرآنی کو آپ کے لئے تیار کر رہے ہیں وہ لوگ موجود ہوں گے اس نمبر پر یہ چیز کا خیال لگنا ہے اس نمبر کو سیپ کریں گے وٹسپ میں جا کر کے آپ اپنے شہر کا نام اپنا جو بھی ایریہ جس جگہ پر منگانا چاہ رہے ہیں وہ جگہ کا پورا ایڈرس بھیجیں گے اور اس کے بعد ریکارڈنگ کر کے یا پھر ٹائپ کر کے یہ بتائیں گے کہ مجھے لوحہ قرآنی چاہیے ہے اپنے لئے چاہیے یا اپنے رشتہ داروں کے لئے بھی چاہیے یہ بات آپ بتائیں صرف وٹسپ میں کالنگ نہ کریں اب اس کے بعد جب آپ بھیج دیں گے اس کے بعد آپ کا شہر کا نام دیکھ کر کے جو مناسب حدیعہ ہوگا اس کو تیار کرنے والے بھیجنے میں جتنا بھی خرچ وغیرہ ہوگا معمولی سا حدیعہ ہوگا اس کو کوئی ایسا نہیں کہ بہت زیادہ حدیعہ وغیرہ ہوگا تو جو بھی اس کا حدیعہ وغیرہ ہوگا یہ آپ لوگوں کو وہ بتا دیں گے انشاءاللہ اور ایک ہفتے میں گارنٹڈ آپ کے گھر تک وہ پہنچا دیں گے باقی میں آپ لوگوں کو تین طریقے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ کہیں نہ کہیں سے آس پاس سے آپ لوگ جو ہے لوہے قرآنی اگر آپ لوگوں کو مل رہا ہے تو بہتر ہے وہ لے لیں اور دوسرے اس پہ گارڈ کرا لیں تیسرا اس پہ جو ہے آپ لوگ کیا کریں لیمینیشن کے بعد گارڈ کرانے کے بعد آپ اس کے بعد فریمنگ کرائیں اس کو شیشہ لگوا کر گیا تاکہ مکھی نہ بیٹھے نقش پر جا کر کے گندہ نہ ہو یہ چیز کا خیال نہ کریں کسی کے گندے ہارٹ ٹچ نہ ہو اس نقش پر اگر آپ لوگوں کو آخری بات اور سن لیں اگر آپ لوگوں کو نہیں مل پارا اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ میرے گھر پر خود آ جائے تو آپ لوگ یہ نمبر جو میں نے یہاں دکھا اس کو سیب کر لیں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وہ لوگ کوشش کریں گے آپ کے پاس تک پہنچا دیں گے اس چیز کا خیال لگی بس میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا اس کی فضیلت کے لئے اس کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں جب آپ لگائیں گے چمتکار آپ کے خامنے ہوگا سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا میرا فرض تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھانا آپ لوگوں کو آگاہ کرنا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو ہونا بہت ضروری ہے یہ کیونکہ یہ بہت زیادہ اپنے اندر طاقت سمیٹتا ہے امید ہے کہ ساری چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اگر کسی شخص کو کوئی دکت آ رہی ہے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کمنٹ کر کے پوچھ لینا باقی یہ نہ کہیں کمنٹوں میں مجھے چاہیے مجھے چاہیے کمنٹوں میں وہاں پر کچھ نہ کہیں کہ مجھے چاہیے مجھے چاہیے آ رہی بات سمجھنا آپ نے آئے ایڈرز نمبر یا پھر کچھ بھی نہیں اس طرح کہ کچھ نہیں کرنا کمنٹوں میں چیز غیاء لگی میری بات بری لگتی ہے لیکن میں سچائی سچ بولنے والا ہوں یہاں پر سچ بتا رہا ہوں کمنٹوں میں اس طریقے کا کوئی کمنٹ نہ کریں ویڈیو اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ صحیحے میری باتوں سے آپ سہمت ہیں سنتوشت ہیں فضیلتیں سن کر کہ آپ خوش ہوئے ہیں لوحہ قرآنی کی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ویڈیو کو اسی وقت لائک کر دیجئے اور اپنے رشتداروں میں قریبی دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو کے ذریعے فائدہ اٹھا سکیں میرے پیارے عزیز دوستوں فلال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہے انشاءاللہ میں پھر ملاقات کروں گا آپ سے کسی نئی بہترین پاورفول ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش بحوظیم شاہ ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واللہ